اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کو دوست محمد اسکر ملک اور آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ ابشر کیا ہے اور یہ اتنا کیوں ضروری ہے اور یہ سعودی ریبے میں جتنے دوست اب آپ رہتے ہیں ان کو ابشر کیوں موبائل میں رکھنا ضروری ہے اور ابشر کے کیا کیا بینیفٹس ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ دن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو ڈسکس کرنا ہے مین پرپاس ہے ہمارا ابشر ابشر کیا ہے ابشر ہر پرسن کی ضرورت ہے جو بھی سعودی اربیہ میں ریزیڈنٹس ہیں مین اکامہ ہولڈر ہیں کسی بھی کنٹری سے بلان کرتے ہیں سعودیہ میں رہتے ہیں تو ان کے لیے ابشر بہت ہی ضروری ہے تو ابشر کے بینیفٹس کیا ہیں بینیفٹس فسٹ جو بینیفٹس ہے کہ لوگوں کو بہت پریشانی اور مشکلات ہوتی تھی جب ان کا ابشر نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگوں سے اکامہ کی ایکسپیر ہی چیک کراتے تھے اور بڑی مشکل ہوتی تھی کہ میرا اکامہ کب ایکسپیر ہو رہا ہے اور آیا رینیو ہے ویلیڈ ہے یا ختم ہو چکا ہے سیکنڈ اس کے بینیفٹس آپ اس کی ویلیڈیٹی پاسپورٹ کی بھی چیک کر سکتے ہیں اکامہ کے ساتھ ساتھ اکامہ آپ کا پاسپورٹ ایکسپیر ہے یا ویلیڈ ہے تھارڈ اس کا آپشن جو دوست ڈرائیور ہیں وہ یہ چیک کر سکتے ہیں ان کا ڈرائیورنگ لائسنس کی جو ویلیڈیٹی کیا ہے اور اس کے پاس کون سی ویکلز کتنی ویکلز یا گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں ان کے نام پہ جو وہ کمپنی سے انہوں نے لی ہوئی ہیں اس کے بعد جو مین بینیفٹس اور بھی یہ ہے کہ آپ کے فیملی میمبر کتنے آ چکے ہیں یا ان کا ویزا ایشو ہو چکے ہے یا ویزا ایشو نہیں ہوا اس کے علاوہ دوسری جو مین بینیفٹس ہے کہ اس میں آپ کا ڈیجیٹل جو کارڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ڈیجیٹل اکامہ اس کے بعد جو اپشر کی پھر جو فردر مین ضرورت ہوتی ہے امپورٹنس ہوتی ہے اب سعودیہ میں رہتے ہیں اگر آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں کسی بینک میں تو اپشر لازمی ہے آپ گوزی میں کونٹریکٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کونٹریکٹ ریجسٹرڈ ہے اور کب تک ویلڈ ہے تو اس کے لیے بھی اپشر لازمی ہے تو جیسا کہ میں نے چار پانچ پوائنٹس بتایا کہ اپشر کتنا کیوں ضروری ہے تو ویڈیو میں اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اپشر کے اکاؤنٹ کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں ایسے افراد جو پڑھ لکھی ہیں وہ تو اس ویڈیو کو دیکھ کے اپشر کو بنا سکتے ہیں اور ایسے دوست بھائی جن کو پڑھنا انگلیش یا نہیں آتا موبائل میں پوری یوز کرنا سسٹم کی طرح تو وہ اپنی کسی بھی فرینڈ سے اس ویڈیو کی ہیلپ سے اس اسسٹ کر کے وہ اپنا اپشر اکاؤنٹ خود کھول سکتے ہیں بجائے کسی ایجنٹ کو پی کرنے کے اور کچھ کرنے سے اس میں جو پروسس ہوتے ہیں دو پروسس ہوتے ہیں کہ ایک آپ اپشر کو اپ سے اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد فردر آپ کو جا کے اس میں آپ کو اپشر کی مشین پر ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے بائیومیٹرک فنگر پرینٹ سے بائیومیٹرک فنگر پرینٹ سے آپ کا اپشر اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے آپ یہ کام پہلے کر لیں اگر آپ اپلیکیشن پروسس کر لیں اس کے بعد بائیومیٹرک کرا لیں اپشر کی مشین پہ جا کر یا اپشر مشین پہ پہلے بائیومیٹرک کرنے کے بعد پھر آپ اپشر کا کاؤنٹ اوپن کر لیں تو یہ دونوں ہی پروسیجر آپ کر سکتے ہیں تو آگے ہم ویڈیو میں جو نیکسٹ پروسیجر ہے ہم موبائل کی سکرین پہ چلتے ہیں کہ کس طرح سے ہم موبائل پہ اپشر کے کاؤنٹس کو بنا سکتے ہیں جی ہاں دوستو اب ہم اپشر کی مشین پہ آ چکے ہیں ابھی آپ نے یہاں پہ اپشر اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر یہ انگلیش لینگویج جو آ رہی ہے انگلیش کا بٹن پھر انگلیش پہ کلک کرنا ہے فردر جو آپ کے سامنے یہ پیج نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے سیکنڈ اپشن اپشر اکاؤنٹ پہ ایکٹیویٹ اکاؤنٹ پہ یہاں پہ آپ نے اپنا نیشنل آئی ڈی یعنی اکامہ نمبر اپنا ٹائپ کرنا ہے سیکیورٹی پرپس کے حوالے سے میں ہائٹ کر رہا ہوں اس کے بعد وہ پوچھے گا آپ کو اوکی ہے تو آپ نے یس پریس کرنا ہے فردر جو ہے نا آپ نے پھر دوبارہ یس کرنے کے بعد یہ آپ کو یہاں سے ایکٹیویشن کے لیے آپ کو پوچھ رہے کہ آپ اپنا موبائل نمبر کریں تو آپ زیرو کے ساتھ آگے اپنا فردر جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہے آپ یہاں پہ انٹر کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ یہ آپ سے کنفرم پوچھے گا تو آپ نے یس پریس کرنا ہے تو یہاں پہ یس پریس کرنے کے بعد اب آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ اپنی رائٹ جو فنگر ہے نا وہ آپ نے پریس کرنی ہے یہاں پہ نیچے فنگر رکھنے کے بعد یہ آٹومیٹکلی آپ کی فنگر دیڈیکٹ کرے گا دیڈیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس نے کہا آپ کو اپنی لیفٹ جو ہاتھ ہے نا اس کی فنگر آپ نے رکھنی ہے پہلے رائٹ ہائنڈ کی اور اب لیفٹ ہائنڈ کی آپ نے فنگر سیم اسی فنگر ریڈر پہ رکھنا ہے تھامس جو بائیومیٹرک ہے تو اس کے بعد یہ آپ کی لیفٹ فنگر پہ ورکنگ کر رہے تو اب یہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس او ٹی پی آئے گا موبائل پہ وہ آپ نے او ٹی پی یہاں پہ انٹر کرنا ہے یہ جو پروسس ہوتا ہے اس میں آپ کو اپنا او ٹی پی یہاں پہ لازمی دینا ہوتا ہے اب ہاں ویٹ کرتے ہیں او ٹی پی گانے کا تو میرے پاس او ٹی پی آ چکا ہے تو میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں او ٹی پی اب اس کے بعد کنفرم کر رہا ہے تو پھر آپ یہ پریس کر دیں گے اب یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا جو انفرمیشن ہے نا اس کو ڈریک ڈون کرنا ہے اور ٹک کے نشان کرنا ہے کہ ایکسیپٹ جو ٹرم ایکنشن ہے اس کے بعد ایکٹیویٹ پہ کلک کر دینا ہے آپ نے یہاں سے دوستو جی ہاں دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہاں سے جو اپشر مشین ہے اس پہ آپ کا اپ ڈیٹ ہو چکا ہے بائیو میٹرک آپ کی کنفرم ہو چکی ہے اب جو نیکس پروسس ہوگا ہم لوگ اس کو سٹارٹ کریں گے جو ہماری اپلیکیشن ہے اس میں یہاں سے ہمارا جو پروسس تھا مشین پہ اپشر پہ آ کے کرنے کا اب ہم اپلیکیشن پہ چلتے ہیں یہاں پہ آپ نے گوگل کرو میں اپشر اوپن کر لینا ہے جو فرسٹ لنک آ رہا ہے اپشر لاؤگن کا اس پہ ہم کلک کریں گے یہ آپ موبائل میں جو گوگل کروم کا ایک فیچر ہوتے ویب بروزر ہوتے اس پہ یہ آپ سرچ کریں گے تو اب یہ سسٹم میں میں انٹر کر رہا ہوں اپشر ٹائپ کیا ہے میں نے اب یہاں سے آپ اوپر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن نیو ریجسٹریشن فیچر پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں اوپر سے میل ویب شیٹ کھلے گی یہاں پہ آپ کلک کریں گے نیو یوزر ریجسٹریشن جو بھی نیو یوزرز ہیں وہ اپنی ریجسٹریشن اپشر پہ اس پروسس کے ذریعے وہ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے نیو ریجسٹریشن پہ جو میں نے ریکٹانگل بنایا ہوا ہے اس کے ذریعے آپ نے اس کو کور اپ کرنا ہے ابھی میں نے اس پہ کلک کیا وہ نیٹ سلو ہونے کو جیسے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا اب یہاں پہ جو پہلی فیلڈ آ رہی ہے جو یہ آپ کے پاس باکس آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے اکامہ نمبر ٹائپ کرنا ہے یہ جو میں نے ریکٹانگل ایک بنایا ہے اس ایریا میں آپ نے اپنا آئی ڈی یا اکامہ نمبر وہ ٹائپ کرنا ہے نیچے آپ نے موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہے یہ جو سٹیرک ہے اس کا مطلب ہے آپ نے یہ فیلڈ must fill out کرنی ہے یہ اس فیلڈ کے بغیر جو ہے نا اگر یہ امریک میں جو required فیلڈ ہیں اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو یہ فیلڈ آپ نے لازمی فیل آپ کرنی ہے اور نمبر وہ جو registered ہونا چاہیے تھارڈ میں آپ نے ای میل جو ہے نا انٹر کرنی ہے اور اس کے بعد اگلہ سٹیپ جو ہوگا یوزر نیم کا ہوگا یوزر نیم کے حوالے سے آپ ایسا یوزر نیم بنائیں جو آپ کا easy ہو تو آپ کو یہ suggest کروں گا کہ آپ اپنا پاسپورٹ نمبر بھی اس میں as a username آپ بنا سکتے ہیں اور وہ آپ کو easy رہنا چاہیے اور پاسپورٹ کے حوالے سے کچھ سپیشل پاسورٹ آپ نے رکھنا ہے one two three four five نہیں رکھنا تھوڑا بہت جو ہے نا کمپلیکس پاسورٹ ہو اور نیچے آپ نے او ٹی پی جو ہے نا ٹائپ کرنا ہے پاسورٹ کو پھر کنفرم بھی کرنا ہے آپ نے سیکنڈ جو آپ کا ٹائپ ہے ایک دفعہ پاسورٹ ٹائپ کریں گے تو اس کے بعد ریپیٹ پاسورٹ ایک سیکنڈ جو ایریا ہے اس میں بھی آپ کریں گے تو فردر جو سٹیپ ہے آپ کی جو لینگویج ہے تو ہم ہمیں انگلیش ہی easy رہتی ہے بجائے arabic کے اور یہ جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں یہ basically capture ہوتا ہے تو یہ نمبر ٹائپ کرنے ہوتے ہیں اور اینڈ پہ جو ہے نا آپ نے i read information accept کر کے پھر next process پہ جانا ہوتا ہے لیکن ہم یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے fill out کریں گے تاکہ آپ لوگ آسانی سے اپنا upshare account موبائل پہ open کر لیں پہلا سٹیپ تو ہمارا process complete ہو گیا تھا مشین کے ذریعے اب ہم second step جو fill out کریں گے وہ یہ والا ابھی میں information یہاں پہ fill out کر دی ہیں password میں نے تھوڑا سا complex رکھا ہے آپ نے special correct at the rate of hash اور یہ چیزیں آپ نے لازمی اس میں use کرنی ہیں minimum art character کا password ہونا چاہیے یعنی کہ art digit ہونے چاہیے اس میں english اور special character جیسے add the rate of hash dash اور اس کے علاوہ numeric character بھی آپ نے انٹر کر سکتے ہیں بلکہ اس میں میں use نہیں کرنا special character کیونکہ وہ جو ہے نا اس میں recommend نہیں کر رہا تو میں اس کو نہیں type کروں گا کیونکہ ایسا نہ ہوگے پھر یہ مجھے رہا ہے جب میں pause کر کے اس کو correct کر لیتا ہوں ویڈیو کو اب ہم further next step پہ جو ہے نا capture دینے کے بعد ok کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس otpi آئے گا جو بھی mobile number registered ہوگا جو ہم نے machine پہ دیا تھا تو وہ آپ کے mobile number پہ code آئے گا تو وہ code آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو میرے پاس آگیا ہے میں نے 8117 انٹر کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو last پہ یہ بتائے گا کہ آپ کا user account successfully ہو جائے گا جی ہاں دوستو اب ہم نے پوری آہ ویڈیو میں یہ سیکھا کہ کس طرح سے ہم ابشئر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو یہ آپ اس ویڈیو کے steps کو follow کر کے آپ خود گھر پہ بیٹھ کے اپنا ابشئر اکاؤنٹ open کر سکتے ہیں اور بہت ہی easy steps ہیں ایک سے دو بار ویڈیو کو repeat کریں تو آپ کی یہ concept clear ہو جائیں گے پھر آپ کسی دوسرے کو بھی help کر سکتے ہیں آہ اس میں میری last میں یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو subscribe اور like کرنا نہ بھولیں آپ لوگوں کے لیے مزید نئی اچھی ویڈیوز کے ساتھ ملتا ہوں تینک یو اللہ حافظ